آج یہ اتر دیناجپور کی دھرتی پر آپ کا یہ مدرسہ چلتا ہے اس مدرسے کے وجود میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین کا پرچار ہو بھٹکے ہوئے انسان کو انسانیت کی راہ مل جائے جو بندے دین سے دور ہو گئے مذہب سے دور ہو گئے ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم اتار دی جائے تاکہ وہ اچھے مسلمان بن جائیں اچھے انسان بن جائیں اچھے وہ ہندوستانی بن جائیں لیکن ہر دور میں کچھ ایسے دشمنانے اسلام رہے جن کا ایک کام تھا کہ حق بولنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اور اعتراض کرنا اور چیلنج پیش کرنا لیکن جن کو اللہ تعالی نے راہ حق کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے وہ کسی کے چیلنج کو قبول کرنے سے کبھی کتراتے نہیں چنانچہ ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے احکامات کی تبلیغ کی تو نمرود نے چیلنج کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قبول کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالی کے فرمان کی تبلیغ کی تو فرعون نے چیلنج کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کی تبلیغ کی تو ان کے زمانے کے عوباش لوگ کھڑے ہو کر چیلنج کیے حضرت عیسیٰ نے قبول کیا لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے نبی کی جب باری آئی رسولوں کے امام کی جب باری آئی نبیوں کے سلطان کی جب باری آئی مکی اور مدنی تاجدار کی تو آپ کے زمانے میں بھی کبھی ابو جہل کھڑے ہو کر کے چیلنج کرتا رہا کبھی اتبا کھڑے ہو کر چیلنج کرتا رہا کبھی شیبہ اپنی جانب سے چیلنج کرتا رہا کبھی بڑے بڑے دیہات کے رہنے والے انپڑ لوگ چیلنج پیش کرتے رہے لیکن یہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کا خزانہ ایسا ان کو عطا فرمایا تھا کہ ہر چیلنج کو میرے نبی قبول کرتے رہے چنانچہ انہی چیلنجوں میں ایک چیلنج آیا تھا ابو جہل کی طرف سے کہ اپنی بند مٹھی لے کر کے وہ حاضر ہوا ایک کو کم کر بڑا اپنی بند مٹھی لے کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے آمینہ خاتون کے لقص جگر اے عبداللہ کے نورِ نظر اے عبد المطلب کے پوتے اگر تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے کونے ان کا تاجدار مسکرہ پڑا ارشاد فرمایا میرے نبی نے کہ ابو جہل مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے میں بتا دوں یہ کمال نہیں ہوگا کمال تو تب ہوگا کہ بند مٹھی میں رہنے والی چیز سے پوچھ کہ میں کون ہوں چنانچہ اپنے کان کے پاس لے گیا اور جب لے کر توجہ دیا تو اس کو بند مٹھی میں رہنے والی کنکڑیوں نے کلمہ پڑھ کر کے سنا دیا بولو سبحان اللہ جب کلمہ پڑھ کر کے اس نے سن پڑھتے ہوئے کنکڑیوں کو سنا تو حواس پاختہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی نے ان کنکڑیوں پہ بھی جادو کر دیا ہے لیکن میرے بزرگ اور دوستو میں بتانا یہ چاہیتا ہوں یہ جادو کی رٹ لگانے والے یہ کوئی مکہ کے نئے لوگ نہیں تھے بلکہ جادو کی رٹ لگانے والے پرانے لوگ تھے جو ان کے آباؤ اجداد نے بھی جادو کی رٹ لگائی تھی چنانچہ یاد آیا مجھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کے سامنے فیرون نے جادوگروں کو کھڑا دیا تھا اور کہا تھا کہ موسیٰ تمہاری پاتوں کی توڑ کے لیے میں جادوگروں کو بلاتا ہوں اور وہ جادو کا کھیل دکھائیں گے حمد ہے تو ان کے چیلنج کو قبول کر چنانچہ جادوگر آئے تھے لمبی لمبی رسیوں کو لے کر کے ایک بڑے میدان میں ان سبوں نے ڈال دیا تھا اور جادو کے زور سے رسی سام کی شکل اختیار کر گئی تھی جناب موسیٰ کی طرف لاکھوں کا مجمع دیکھ رہا تھا کہ اب موسیٰ کرتے کیا ہے لیکن پروردگارِ عالم دیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کو ایک عصا عطا فرمایا تھا وہ جنتی عصا تھا عصا کہتے ہیں لاتھی کو وہ لاتھی اتنی پاور پھول لاتھی تھی کہ دس ہاتھ لمبی لاتھی تھی لیکن اس لاتھی کا کمال یہ تھا کہ جب کسی راستے سے حضرتِ موسیٰ چلتے اور راستے میں پانی پینے کی ضرورت پڑتی کسی کوئے کے پاس جاتے اگر ڈول اور رسی نظر نہ آتی تو حضرتِ موسیٰ اسی لاتھی کو کوئے میں ڈال دیتے وہ لاتھی رسی کا کام کرتی وہی لاتھی تھی کہ جس لاتھی کو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم لے کر کے چلتے راستے میں جب آپ کی آنکھ بند ہوتی اور آپ آرام کرنا چاہتے تو اس لاتھی کو تکیہ بنا کے سرانے رکھ دیتے تو وہ لاتھی تکیہ کا کام کرتی وہی لاتھی تھی کہ جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم پر ایمان لانے والے پارہ قبیلے کے لوگ پیاسے ہو گئے اور ان سبوں نے پانی طلب کیا تھا تو جنابِ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے چاروں طلب نظر دوڑائی تھی اور کہیں پانی ان کو نہ ملا تھا تو آپ نے لاتھی کو اٹھا کر کے ایک پتھر پر جب مارا تھا تو پتھر سے بارہ پانی کے چشمیں نکل پڑے تھے اور بارہ قبیلے کے لوگ ان چشموں سے پانی پی رہے تھے وہی لاتھی تھی کہ جب جب جراؤنی گنڈے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اور ان کے ہواریین کا پیچھا کر کے ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے سامنے دریہ تھا دریہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کے کس طرف جائیں تو آپ نے لاتھی کو اٹھا کر کے جب پانی پہ مارا تھا تو پانی کا سینہ پھٹ گیا تھا اور لاتھی کا کمال یہ تھا کہ بارہ راستے تیار ہو گئے تھے انہی راستوں سے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا کلمہ پڑنے والے پار ہو کر کے دریہ کے اس پار پہنچ گئے تھے وہی لاتھی تھی کہ جب سیرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا کر کے رسی کا زور دکھایا تھا اور ساپ کی شکل رسیاں بلے لی تھی تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے تھے اور مسکرائے کر کے اسی لاتھی کو آپ نے میدان میں ڈال دیا تھا لاتھی کا آنا تھا کہ گزب ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو اس لاتھی کو خداوندِ قدوس نے اتنا بڑا ازدہہ ساپ بنا دیا کہ اللہ اللہ جب وہ ساپ کی شکل اختیار کر کے لاتھی جب اپنا موں کھولے تو حالات ایسے بن گئے کتابوں میں آتا ہے کہ دو سو چالیس فٹ کی چوڑائی دونوں جبروں کے بیچ کی تھی جب اس ساپ میں موں کھولا تھا تو اس کی حیبت کو دیکھ کر کے اس کے اس انداز کو دیکھ کر کے اسی ہزار لوگ وہیں پہ دم توڑ چکے تھے وہیں پہ جاں بھاک ہو گئے تھے اور اس ازدہہ ساپ نے ایک کے گھر کے سارے ساپوں کو نگلنا شروع کر دیا فیرعون بھاگا تھا لیکن ساپ نے اس کا پیچھا کیا تھا اس ازدہہ نے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگا تھا اور کہا تھا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو موسیٰ مجھے معاف کر دو جناب موسیٰ علیہ السلام تو تصلیم مسکرائے تھے میں کہنا یہ چاہیتا ہوں کہ حق والوں کے خلاف ہمیشہ باطل پیچھا کیا ہے اور اپنا چیلنج پیش کیا ہے اس چیلنج کو حق والے ہمیشہ قبول کیے ہیں اور نہ صرف قبول کیے ہیں بلکہ حق والوں نے موت اور جواب بھی دیا تھا میرے بزرگ اور دوستو یہی پہ ٹھہر کر کے میں آپ کو بتانا یہ چاہیتا ہوں کہ ہندوستان میں الحمدللہ ہم مسلمان ہم سنی سعیو العقیدہ مسلمان ہم حق والے ہیں لیکن ہندوستانی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ہندوستان کے کسی بھی مذہب کے خلاف کسی بھی قوم کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولتے لیکن دوسرے لوگ ہیں جو ہماری مسجدوں کے خلاف مو کھولتے ہیں ہمارے مدرسوں کے خلاف مو کھولتے ہیں ہماری خانقاہوں کے خلاف مو کھولتے ہیں ہمارے قبرستان کے خلاف مو کھولتے ہیں ہماری بہو بیٹیوں کے خلاب مو کھولتے ہیں کبھی ہماری بیٹیوں کے نقاب کے خلاب مو کھولتے ہیں کبھی مسلمان کے چہرے کی داڑی کے خلاب مو کھولتے ہیں کبھی مسلمانوں کے سر پہ توپی دیکھ کر کے مو کھولتے ہیں کبھی ان کا اسلامی لباس دیکھ کر کے مو کھولتے ہیں لیکن حالات ایسے بن گئے کہ جب تک دوسرے لوگ ہمارے لباس کے خلاب مو کھولتے رہے تب تک ہم چپ رہے ہماری ٹوپی کے خلاب مو کھولتے رہے تب تک ہم چپ رہے ہماری داڑی کے خلاب مو کھولتے رہے تب تک ہم چپ رہے لیکن حالات اتنے بگڑ گئے کہ اب تو ٹوپی داڑی یا ہماری پہنوں کے لباس یا ان کے نقاب کو تو چھوڑو بلکہ جس محبوب خدا نے جس رسول کونین نے جس نبی کونوں مکہ نے جس خدا کے حبیب نے مکہ کی دنیا میں ربیال اول کی بارہ تاریخ کو پیدا ہو کر کے غار حیرہ میں اپنا وقت گزار کے چالیس سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے ہمیں خدا کا پیغام دیا تھا جس رسول کو خدا نے سر سے لے کر پاؤں تک نورن علا نور بنایا تھا جس رسول کو خدا نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا تھا جس رسول کے سینے میں خدا نے قرآن پاک کے تیس پارے اتار دیئے تھے جس رسول نے خدا نے بھٹکی ہوئی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھایا تھا جس رسول کو خداوند قدوس نے اتنا علم دیا تھا کہ جس نے انسان کو ان انسانیت کا لباس عطا کیا تھا مکہ کی دنیا سے لے کر مدینہ کی دنیا تک جس نے اپنی ترسر سالہ زندگی گزار کے صبح قیامت تک کے لیے انسان کو انسانیت کا لباس عطا کیا اور ہر قوم کے لوگوں کو پکارا کہ آؤ اگر سکول لینا ہو تو میرے پاس آجاؤ چین لینا ہو تو میرے پاس آجاؤ آرام لینا ہو تو میرے پاس آجاؤ ہدایت لینا ہو تو میرے پاس آجاؤ مصطفیٰ چانے رحمت جو نبیوں کے امام رسولوں کے سلطان آدم سے لے کر ایسا تک سارے نبیوں کے مقتدہ اور صبح قیامت تک خاتم النبیین بن کر آنے والے پیارے نبی کے خلاف ہمارے ملک میں کچھ ایسے نہنجار قسم کے لوگ ہیں جو زبان کھولتے ہیں ایسے عالم میں اب مسلمان بے چین مسلمان بے قرار سوچنے لگا کہا کہ نادانو میرے گھر کو توڑنا ہے توڑ دو ہم برداشت کر لیں گے ہمارے کپڑوں کو پھارنا ہے پھار دو ہم برداشت کر لیں گے ہماری زمین جائدہ چھننا ہے چھن لو ہم برداشت کر لیں گے ہمارے مدرس اور مزیدوں کے گمبد و مینار کو توڑنا ہے توڑ دو ہم برداشت کر لیں گے مگر جس رسول کا کلمہ پڑ کے ہم خدا کی بارگاہ کے مقبول بندے بنے اس رسول کے خلاف بولو گے تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے مگر اس رسول کے خلاف ایک لب سننا گبارہ نہیں پیار سے بولو سبحان اللہ ہاتھوں کو لہرہ کے بولو یا رسول اللہ معزز سامین جن کو جانا تھا وہ چلے گئے اور جن کو بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے مگر بیٹھنے والوں اتنی بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ایسی باتیں سن کر اور اپنی قوت حافظہ میں محفوظ کر کے اٹھو تاکہ کل صبح جب ان سے ملاقات ہو تو اپنی ملاقات میں ان لوگوں کو بتا دینا کہ کاش سخاوت حسین برکاتی کی تقریر کے وقت میں اگر تم رہتے تو معلومات کا خزانہ خزانہ تم کو بھی مل چکا ہوتا اس لیے کہ میں اپنے گھر کی تعریف کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوں میں حضرت اصر اقبال کے خاندان کی تعریف کرنے کھڑا نہیں ہوں میں اس مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین اور جملہ علماء اکرام کے گھر کی تعریف کرنے کھڑا نہیں ہوں میں اگر کھڑا ہوں تو مکی تاجدار کی تعریف کرنے کھڑا ہوں میں اگر کھڑا ہوں تو مدنی آقا کی تعریف کرنے کھڑا ہوں میں اگر کھڑا ہوں تو قرآن کی عظمت بتانے کے لئے کھڑا ہوں میں اگر کھڑا ہوں تو تمہیں سچا اسلام بتانے کے لئے کھڑا ہوں میں اگر کھڑا ہوں تو مذہب حقہ کی باتیں بتانے کے لئے کھڑا ہوں آج لوگ مذہب اسلام سے دور رہ کے دوری سے دیکھتے ہیں تو مذہب اسلام ان کو دھندلا نظر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں مذہب اسلام میں یہ داغ ہے مذہب اسلام میں یہ داغ ہے مذہب اسلام میں یہ داغ ہے لیکن آؤ پوچھو بغداد کے غوث سے پوچھو وہ بتائیں گے اسلام کتنا سترا ہے آؤ پوچھو اجمیر کے غریب نواز سے پوچھو تو وہ بتائیں گے اسلام کتنا سترا مذہب ہے آؤ پوچھو کچھا اچھا کے مخدوم بتائیں گے کہ مذہب اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات مکرم میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یقینی طور پر آپ کو اور ہم کو خدا نے وہ آنکھیں تو دی ہے جن آنکھوں سے ہم دوسروں کو دیکھ لیتے ہیں مگر دیکھنے میں کبھی کبھی دھوکہ ہوتا ہے اس لیے ہم دوسری قوم کے لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنی آنکھ کی پٹی کو کھول دو اور کھول کر کے آؤ اور مذہب اسلام کو محبت کی نظر سے دیکھو مذہب اسلام کو عقیدت کی نظر سے دیکھو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مکہ کی سنیری وادی میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا میرا رسول پیدا ہونے کے بعد چالیس برس تک خاموش تھا لیکن چالیس برس کے بعد جب میرے مصطفیٰ نے زبان کھولی ہے تو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ابو بکر سکتیق نے جب رسول کو دیکھا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا فاروق عاظم نے جب رسول کو دیکھا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا حضرت عثمان نے جب رسول کو دیکھا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا حضرت مولائی کائنات نے جب رسول کو دیکھا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا میاں سنو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا آپ کہو گے کہ انہوں نے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہم تو ماتے کی آنکھوں سے دیکھے نہیں تو ہم کلمہ کیسے پڑھیں تو آؤ یہ تمہارا کمال ہوگا کہ تم نے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اپنے گاؤں میں جو مدرسہ تم نے قائم کیا ہے اسلامی خفوری نام کا مدرسہ اس مدرسے سے لے کر تمہارے گھر تک اللہ کا مقدس قرآن ہے اگر رسول کو نہیں دیکھا تو قرآن کو تو دیکھا ہے اور اگر قرآن کو دیکھا ہے تو قرآن سے پوچھ رسول کیسے تھے تو قرآن کہے گا رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ رسول کا چہرہ ودہا ہے رسول کے ذلف پاک واللیل ایزا سجا ہے رسول کا سینہ پاک علم نشرح لکہ صدرک ہے رسول کے ہاتھ مبارک ید اللہ فوق عیدیہم ہے رسول کا سفر مبارک سبحان اللہ ذی اصرا بی عبدہی لیل من المسجد الحرام ان المسجد الاقصہ ہے اگر تم بسم اللہ کے باس لے کے وہ انناس کے سین تک پڑھتے چلے جاؤ تو سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ جانِ رحمت کا موجزہ نظر آئے گا اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ آؤ ہم سب کی اممہ پیارے نبی کی پاک بیوی حضرتِ عائشہ شدیقہ کہتی ہے کہ میرا رسول کے انتقال کے بعد جب کچھ لوگ آئے اور رو رو کے کہنے لگے عائشہ چند دن ہو گئے ہم نبی کو دیکھ نہیں سکے اب برداشت نہیں ہو رہا ہے جب ہم بھوکے ہوتے تھے تو نبی کو دیکھ لیتے تھے ہماری بھوک مٹ جایا کرتی تھی جب ہم پیاسے ہوتے تھے نبی کو دیکھ لیتے تھے تو ہماری پیاس مٹ جایا کرتی تھی لیکن اب کچھ روز ہو گئے ہم نبی کو دیکھے نہیں اے عائشہ ذرا سا نبی کی تعریف تو سنا دو ذرا نبی کے کمالات تو بتا دو ذرا نبی کے موجزات تو بتا دو تو حضرتِ عائشہ کہتی ہے اے میرے آقا نبی کے صحابہ اگر اپنے نبی کا کمال دیکھنا چاہیتے ہو ان کا حسن دیکھنا چاہیتے ہو ان کا موجزہ دیکھنا چاہیتے ہو تو عائشہ سے نہ پوچھو جاؤ خدا کا مقدس قرآن اٹھا کے دیکھو بسم اللہ کے باسے لے کے والناس کے سین تک خدا نے مصطفیٰ جانے رحمت کا حسن قرآن میں عطا کرتی پیار سے بولو سبحان اللہ اسی لیے تو عالی حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ برے بی علیہ الرحمت و رزوان اپنی ناتیا شاعری میں لکھتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوان ہے میرے بزرگ اور دوستوں میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ چیلنج ہر دور میں چیلنج ہوتا ہے اس چیلنج کو قبول کرنے والا آدمی ہی گینر ہوتا ہے جو چیلنج سے بھاگے سمجھ جاؤ وہ کمزور اور جو چیلنج کو قبول کرے مان جاؤ وہی بہادر ہے آپ مسلمان ہیں آپ کے سامنے بھی چیلنج ہے اگر آپ کالیج میں پڑھتے ہو تو کالیج کے ساتھی پوچھتے ہیں نماز کیا ہے بتاؤ تو آپ کو بتانا ہوگا مارکٹ میں دکان رکھے ہو تو دکاندار جو دوسرے ہیں مارکٹ کے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ رسک حلال کا فلسفہ اسلام میں کیا ہے وہ بتاؤ اگر آپ سفر کرتے ہو تو آداب سفر کا چیلنج آپ کے ساتھ اگر آپ کھانا کھاتے ہو تو آداب تناول کا چیلنج آپ کے ساتھ اگر آپ سوتے ہو تو آداب نوم کا چیلنج آپ کے ساتھ اگر کسی سے بات کرتے ہو تو آداب تکلم کا چیلنج آپ کے ساتھ اگر شادی بیعہ کرتے ہو تو آدابِ نکاح کا چیلنج آپ کے ساتھ اگر لین دین کرتے ہو تو لین دین کا چیلنج بھی آپ کے ساتھ اگر اببا اممہ آپ کے زندہ ہیں تو اببا اممہ کی خدمت کا چیلنج آپ کے ساتھ اگر اللہ نے بیٹا بیٹی آپ کو دیا تو بیٹا بیٹی کے ساتھ انصاف کا توازم برقرار رکھنے کا چیلنج آپ کے ساتھ اے مسلمانوں اب اس چیلنج کو کیسے قبول کرو گے اور اگر قبول کر لیا تو اس چیلنج پہ کھررک کیسے اترو گے اگر آپ نے قبول کر لیا تو اس چیلنج کو پورا کیسے کرو گے اس لیے اب ضروری ہو گیا کہ ہر علاقے میں مدرسے ہو ہر علاقے میں دانشگاہ ہو ہر علاقے میں مجلس ہو ہر علاقے میں جلسے ہو جہاں آدابِ اسلام سکھایا جائے جہاں آدابِ قرآن سکھایا جائے جہاں آدابِ تکلم سکھایا جائے جہاں آدابِ رسکہ حلال سکھایا جائے جہاں آدابِ نبی سکھایا جائے جہاں آدابِ ولی سکھایا جائے جہاں آدابِ والدین سکھایا جائے جہاں آدابِ استاد سکھایا جائے آج یہ چیزیں ہمارے لیے ایک ایسی عظیم و شان نعمت ہے کہ یہ دوسری جگہ نہیں ملتی اگر ملتی ہے تو سنیوں کیا ملتی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اتر دی ناجپور کے خوش نصیب باشندو ماں بہنو بیٹھی ہو تو تم سے بھی مخاطب ہو بھائی میرے میں تم سے بھی مخاطب ہو کہ پروردگارِ عالم نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا ہے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ نے پروردگارِ عالم کے دین کو سیکھنے کے لیے اس کے محبوب سے محبت کرنے کے لیے آپ نے مدرسہ بھی بنایا آپ نے جلسے بھی سجائے آپ نے علماء اہل سنت سے رابطہ بھی رکھا آپ نے شعرہ اہل سنت سے تعلق بھی رکھا آپ نے اپنے معززین کی خدمت بھی کی ہے یہی وہ اسلام ہے جس کو نبی کونوں مکانے مکہ میں باتا تھا مکہ سے تقسیم ہوتے ہوتے مدینہ تک یہ نعمت آئی مدینہ سے نکلی تھی تو کربلہِ معلہ تک آئی کربلہ سے نکلی تو بغدادِ معلہ تک آئی بغداد سے نکلی تو عجمیرِ پاگ تک آئی عجمیرِ پاگ سے آئی تو کچھوچہ مقدسہ تک پہنچی کچھوچہ مقدسہ سے نکلی تو مارہرہ متحرہ تک پہنچی اور مارہرہ متحرہ سے نکلی تو برے لی شریف تک پہنچی اس لیے آج عالی حضرت اور مسئلہ کے عالی حضرت ہم دم بھرتے ہیں اس لیے کہ آج کے پرفتن دور میں غیر تو غیر بہت سارے اپنے جو کرتہ پاجامہ ٹوپی اور داری میں نظر آتے ہیں لیکن سلام بن انگوٹے چمنا بن فاتحہ بن نیاز بن قبر پہ حاضری دینا بن ان چیزوں کا شوشہ چھوڑتے ہیں ایسے عالم میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے ایقان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو مضبوط دعوے دار بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ لگا کے مصطفیٰ چانِ رحمت کے سچے گلام بن جانا اور اپنی زبان سے یہ کہنا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے صبح قیامت تک رہے گا اگر کوئی کہے نبی سے رشتہ جوڑ کر کیا فائدہ تو پکڑنا اس کو اور کہنا نادان نبی سے ہم کو تو الگ کرنا چاہتا ہے ہم الگ ہو نہیں سکتے اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بولیے سبحان اللہ حضرات آپ بیٹھے ہیں چند لوگ ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے ممبر شریف سے تو لوگ اپنی اپنی ضرورت کے تحت چلے گئے آپ میں سے بھی بیشتر لوگ چلے گئے مگر آپ بیٹھے ہیں کچھ باتیں سن کر کے جائیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بال بچوں کی پروریش اسلامی ڈھنگ سے کرو بلو بھائی بال بچوں کی پروریش اسلامی ڈھنگ سے کرو آج ہمارا مسلمان پیدا کر دیا پیدا کرنے کے بعد بچہ کیسی زندگی گزار رہا ہے بچی کیسی زندگی گزار رہی ہے ہمیں اس چیز کی پروا نہیں زیادہ سے زیادہ اگر ٹائٹ ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ٹیوشن گئے کی نہیں اسکول گئے کی نہیں کالیج گئے کی نہیں اگزام ہے تیاری کیوں نہیں ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ یہی تاقید ہم کرتے ہیں لیکن اٹھنا کیسے ہو بیٹھنا کیسے ہو سونا کیسے ہو جاگنا کیسے ہو کس سے لڑکی ہے تو کس سے بات کرے یا کس سے بات نہ کرے لڑکا ہو تو کس کے سامنے جا سکتا کس کے سامنے نہیں جا سکتا ہے گفتگو کے آداب بولچال کے آداب تہذیب و تمدن آج ہم اس سے کوس و دور نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں مذہب اسلام کو چیلنج کرنے کے ساتھ ہمارے گھر کو بھی لوگوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا ہماری بہو بیٹیوں کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا ہمارے لڑکوں کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا ہماری لڑکیوں کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا اور چیلنج کے پیچھے جو چیز سب سے زیادہ کام کرتی ہے وہ موبائل ہے یہ موبائل ایک ایسی بلا ہے جس بلا میں مبتلا ہو کر کے انسان اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے موبائل کا ریچارج سب کو چاہیے پتہ نہیں ریچارج کرنے والا کرانے والا کماتا ہے تو ریچارج کر لے گا اور اگر نہیں کماتا ہے تو دوسرے کے انتظار میں رہتا ہے کوئی میرا چیلنج ریچارج کر دے بیوی ہے تو شہر کے انتظار میں رہتی ہے پہن ہے تو بھائی کے انتظار میں رہتی ہے لیکن اگر کسی کا بھائی اگر ریچارج نہ کرے وہ پہن کرے گی کیا کسی کا شوہر اگر ریچارج نہ کرے تو بیوی کرے گی کیا حالات اتنے برے ہو گئے ہمارے ملک ہندوستان میں کہ مسلم گھر کی بہو بیٹیاں اب اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اچھا لباس پہننے کے لیے اچھا موبائل استعمال کرنے کے لیے بناو سنگھار کا اچھا سامان خریدنے کے لیے ریچارج موبائل میں کرانے کے لیے اب جدھر سے ان کو ہاتھ ملتا ہے ادھر سے وہ ہاتھ کو پکڑ لیتی ہیں وہ ہاتھ مسلمان کا ہے تب بھی پکڑیں گی وہ ہاتھ کسی غیر کا ہے تب بھی پکڑیں گی چنانچہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پچھلے دنوں میری نظر پڑی کہ ایک مظفر نگر نام کا ظلہ اتر پردیس میں ہے اتر پردیس کے مظفر نگر کے ایک شراب خانے میں یعنی بار میں جہاں ناچ گانا ہوتا ہے وہاں پہ جب پولیس نے ریڈ مارا اور پولیس نے وہاں پہ جب چھاپا مارا پکڑنے کے لیے تو پچاس لڑکیوں کو پکڑا اور پچاس لڑکوں کو پکڑا پکڑ کر کے پولیس والے ایک ایک کر کے بھین میں بٹھا کر کے لے کے چلے گئے تھانے میں حضرات تھوڑی دیر توجہ دیجئے میں آپ کا آپ کی بات ہوتا ہوں حضرات اب آپ جائیں گے نہیں یہ دیکھئے دستار والے بچے ہیں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے عالمیت کی دستار ماشاءاللہ یہ عالم بننا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس وقت مجمار تھاٹھے مار رہا تھا اور ممبر شریف پر بھی علماء اکرام کی قصرت کی اس وقت یہ کام ہونا چاہیئے تھا ضرورت تھی حضرت عصد اقبال کے پڑھنے سے پہلے یا حضرت عصد اقبال کے پڑھنے کے فوراں بعد یہ کام کر لیے ہوتے اب تو لوگ آئے گھڑی دیکھیں اور دیکھ کر کے نکل گئے چلے کوئی بات نہیں آپ بیٹھیں بھئیہ آپ لوگ ان بچوں کا ساتھ دیجئے یہ بچے یہ بچے بچے نہیں ہیں عالمیت کی دستار ہے یعنی قوم کی امانت بننے جا رہے ہیں اب یہ بچے مسلح امامت کو سبھا لیں گے گم گشتگانے راہ کو پکڑ کر کے راہ حق ان کو دکھائیں گے ہدایت کا راستہ ان کو دکھائیں گے اس لیے یہ علماء ہیں جو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ابھی آئیں گے مگر تھوڑی دیر میری گفتہ کو آپ سن لیجئے اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے سے ہٹوں گا اور یہ بچے آئیں گے دستار والے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا پچاس لڑکوں کو پولیس والوں نہ پکڑا تھا اور پچاس لڑکیوں کو پولیس والوں نہ پکڑا تھا وین میں بٹھا کر کے تھانہ لے گئے تھے اور تھانے میں جا کر کے لائن سے لڑکوں کو کھڑا کر دیا لائن سے لڑکیوں کو بھی کھڑا کر دیا ایک ایک کر کے نام لکھنا شروع کیا اے اتردین آج پور کے لوگو ذرا سا اپنے کلیجے کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور لے کر کے جو میں بات بولنے والا ہوں اس کو تم سنو اللہ اللہ جب لڑکوں کا نام لکھنا شروع کیا نائن لڑکے ایسے تھے جو غیر مذہب کے تھے اور ایک لڑکا مسلم تھا ان کا نام ان لوگوں نے لکھ دیا افسوس کا مقام تو ہے کہ ایک لڑکا بہت گیا اور باہر میں چرا گیا شراب کھانے میں اللہ اللہ حضرات ان چاس غیر تھے ایک اپنا مسلم لڑکا تھا لڑکوں کا نام لکھنے کے بعد جب پولیس والوں نے لڑکیوں کا نام لکھنا شروع کیا تو آپ کو حیرت ہوگی فٹی فور یعنی چوالیس لڑکیاں مسلم تھی اور چھے لڑکیاں سب غیر مسلمہ تھی اللہ اکبر ذرا سندہ ذرا گاؤ وہ کس کے گھر کی بیٹی رہی ہوگی وہ کس کے گھر کی بہو رہی ہوگی آخر اس کے پاس کمی کیا تھی آخر اس کو ضرورت کیا تھی کیا موبائل میں ریشارٹ کروانا تھا کہ پیسے کمانے گئی تھی کیا آئی فون اس کو چلانا ضروری تھا کہ وہ پیسے کمانے کے لئے گئی تھی کیا اس کو اپنے ضرورت کے لئے بناو سنگار کا سامان خریدنا تھا جس کے لئے وہ شراب خانے میں جا کے ناچ رہی تھی کیا اس کو اندہ لباس پہننا تھا جو اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے شہر کی کمائی سے وہ لباس اس کو نہیں مل پا رہا تھا کہ اندہ لباس بنانے کے لئے وہ پیسے کمانے کے لئے گئی ماں پہنو میں تم سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہوں گا وہ کس کے گھر کی چواری بیٹیاں تھی مسلم کے گھر کی بیٹیاں تھی جن کے گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جن کے گھروں میں تصویح و تحلیل ہوتی ہے جن کے گھروں کی بیٹیوں کو سر پہ دوپٹا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جن کے گھروں کی بیٹیوں کو صبح اٹھ کر کے قرآن تلاوت کرنے کا پیغام اسلام دیتا ہے آخر اس گھر کی بچیاں آج آپ ایسے بہار کیوں ہو گئی اس کی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے سامنے چیلنج آ رہا ہے اس چیلنج کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو اسلام نہیں سکھا رہے ہیں اپنے بیٹوں کو اسلام نہیں سکھا رہے ہیں ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا نام ماں باپ نے اسلامی نام رکھ دیا تھا بس ہم مسلمان ہو گئے لیکن مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے مسلمان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے مسلمان کو کیسی تہذیب سکھنی چاہیے مسلمان کا تمدن کیسا ہونا چاہیے آج ہمیں یہ سکھنے کی ضرورت نہیں آج ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں ایسے عالم میں مجھ کو چودہ سو سال پہلے کی وہ بات یاد آتی ہے جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی مدینہ پاک مسجد نبوی میں نہ ورسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کوئی روکنے والا نہیں تھا کوئی منع کرنے والا نہیں تھا صدیق اکبر کا زمانہ آیا دھائی سال کا عورتیں آتی رہی جماعت میں شریک ہو کے نماز پڑھتی رہی لیکن جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں اعلان کیا اب کوئی عورات مسجد کے اندر آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھے گی بلکہ وہ اپنے گھر میں پڑھے گی اور اس کو جماعت کا سواب مل جائے گا عورتوں نے اس وقت کہا تھا اے فاروق اعظم رسول نے نہیں روکا آپ روک رہے ہیں صدیق اکبر نے نہیں روکا آپ روک رہے ہیں تو فاروق اعظم کا جواب تھا کہ اگر آج کے زمانے میں رسول ہوتے تو میرے رسول ضرور روک دیتے اگر صدیق ہوتے تو صدیق بھی ضرور روک دیتے اس لیے کہ عورتوں کی کسرت اتنی ہو گئی ہے کہ میری نظر دیکھ رہی ہے اگر اسی طریقے سے مسجد میں آنے اور جانے کا سلسلہ مردوں کی طرح عورتوں کا بھی بنا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ لوگ مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ برائی کرنے کے لیے آنے لگیں گے اس لیے اس دروازے کو بند کر دینا چاہیے اس باپ کو روک دینا چاہیے اس سیلے رواں کو ختم کر دینا چاہیے چنانچہ انہوں نے ختم کر دیا تو ماں پہنو اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کی حفاظت کرو کالیج میں پڑھنے والی لڑکیوں کی حفاظت کرو انورسیوٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں کی حفاظت کرو صرف موبائل ان کو دے کر کے آنکھیں مت بند کر لو بلکہ موبائل کو چیک بھی کرو لڑکی کس سے بات کرتی ہے لڑکا کس سے بات کرتا ہے موبائل کا غلط یوز تو نہیں ہو رہا ہے یہ چیلنج ہے چیلنج چیلنج کو قبول کرنا آج کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ورنہ ہم اپنے اسلام کی حقانیت کا اعلان تو کرتے ہیں اسلام زندہ باد کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں آج آپے سے بہار ہو کر کے مسلمانوں کے چہرے پہ کالی کوتنے کا نام کام کر رہی ہے چنانچہ بے شمار ایسی ریپورٹیں ہیں کہ ایسی مکرو فریب کے جال میں پھسکے ہمارے گھر کی سائی کرو بیٹیاں جو غیر کے ہاتھ کو پکڑ کر کے گھر چھوڑ کے چلی گئی سنسار چھوڑ کے چلی گئی سماج چھوڑ کے چلی گئی اور یاد رکھنا مسلم سماج میں جب ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی کا باپ اگرچہ انتظام کرتا ہے لیکن وہ بیٹی اپنے باپ کی نہیں ہوتی بلکہ وہ بیٹی پوری پنچائی کی ہوتی ہے پورے سماج کی ہوتی ہے پوری سوسائیٹی کی ہوتی ہے پوری ملت کی ہوتی ہے تو اسلامی گھر کی بیٹی پوری پنچائی کے سر کو اونچا کرتی ہے لیکن جس مسلم گھر کی بیٹی بھاگ کر کے غیر مسلم کے ہاتھ کو پکڑ کے کالیج کے دوست کے ہاتھ کو پکڑ کے رائیبر کو پکڑ کے راستہ چلنے والے کو پکڑ کے مکرو فریب کے جال میں فس کے نکاح کر لیتی ہے وہ اسلام سے بھی دور ہو جاتی ہے خود تو ڈوب جاتی ہے لیکن محلے والوں کے سر کو نیچہ کر دیتی ہے خاندان والے سر اٹھا نہیں سکتے اے اسے میں نوجوانوں ہمت کرو سجلسہ نہ کرو سجلسہ نہ لگاؤ بلکہ اپنے علاقے میں سوسائیٹی اور سماج میں بہو بیٹیوں کی حفاظت کا بھی قدم اٹھاؤ اس لیے کہ جس گھر میں جس خاندان میں خاندان والے بچ جاتے ہیں خاندان والوں کا دین بھی اونچہ ہوتا ہوا نظر آتا میرے بزرگ اور دوستو آج ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے آؤ اس چیلنج کو کیسے قبول کیا جائے ہم ایک چیلنج ہو تو اس کا رونا روئے ہمارے سامنے تو ہزاروں چیلنج ہے یہ اتر دین آج پر مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور اس اتر دین آج پر میں ایک نہیں انیک جلسے ہوتے ہیں ہر گاؤں میں چھوٹے بڑے مدرسے ہیں ہر مسجد میں سنی امام ہیں راستہ چلتے ہوئے سنی انسان ٹوپی داری والا نظر آ جاتا ہے لیکن ضرورت ہے کہ اسلام کو پہچانو اسلام کے حسن کو پہچانو اسلام کی خوبی کو پہچانو ماں بہنوں گھروں میں صبح اٹھ کر کے تم قرآن پاک کی تلاوت کرو نماز فجر کی ادائیگی کرو پھر اس کے بعد تم کھانا بناو تو دیکھو پھر کھانے میں برکتیں کتنی ہوتی ہیں اپنے شہر کے حق میں دعا کرو دیکھو شہر کی کمائی میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں اپنے مرے ہوئے مردے جو خاندان کے گزر گئے ان کی مغفرت کی دعا کرو غیر دعا کرے گا دعا تو ہے لیکن اپنوں کی دعا میں جو چاشنی ہے وہ غیروں کی دعا میں نہیں ہے دعا کرو آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوا جو گزرو حضرت امام احمد ابن حنبل جن کا زمانہ بڑا پرخطر زمانہ تھا یہ پڑے لکھے بچے ہیں علماء تشریف رکھتے ہیں میں ان لوگوں کی موجودگی میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں اور مسئلہ بتا کر کے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے آپ کی طرف سے رے بولیے بھائی اجازت ہے آپ کی طرف سے پیار سے بولو سبحان اللہ تم مجھے لینے کے لئے گئے تھے پیار سے بولو سبحان اللہ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ خالق ہے جس نے پیدا کیا اور پوری دنیا مخلوق ہے کہ اللہ نے پیدا کیا زمین زمین مخلوق آسمان مخلوق بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے حضرات اور دس منٹ میں یہ تقریص سن لیئے سن لیں گے بھئی ارے بولیے پیار سے بولیے سبحان اللہ حضرات توجہ حاضر کیے حضرت تشریف لے آئے حضرت کا انتظار تھا تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا خدا نے زمین پیدا کیا زمین مخلوق آسمان پیدا کیا بولتے جائیے آسمان بھی مخلوق فرشتوں کو خدا نے جنم دیا فرشتے بھی مخلوق نبیوں کو خدا نے پیدا کیا نبی بھی مخلوق ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہم بھی مخلوق یعنی خدا نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا سب مخلوق ہیں اور پیدا کرنے والا خالق ہے اے یہ ہے نا بھائی ارے بات سمجھوئے ہماری پہاڑ اب آپ بولیے پہاڑ مخلوق ہے ارے بولیے پہاڑ دریا ارے بولو ہوا آگ مخلوق ہے ساری چیزیں مخلوق ہیں اکیلِ خدا کی ذات خالق ہے یہ یہ نا خدا خالق ہے اور کل کائنات مخلوق ہے لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہے وقت کے بہت بڑے امام ہیں ان کے زمانے میں ظالم بادشاہ حضرت امام احمد بن حنبل کو بلاتا ہے اور بلا کر کے کہتا ہے کہ امام صاحب قرآن پاک کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے اور قرآن پاک کے بارے میں کیا علم ہے بتائیے کہ یہ مخلوق ہے یا نہیں حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن بولو بولو قرآن یہ علماء جانتے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن خدا کی صفت ہے پیار سے بولو سبحان اللہ جھنکے بولو سبحان اللہ یہ ایک علمی بات میں نے آپ سے کہی قرآن مخلوق نہیں ہے خدا کا کلام ہے مخلوق کا معنی جو نہیں تھا پھر ہوا اگر قرآن کو بھی آپ مان لوگے کہ قرآن مخلوق ہے تم پتہ یہ چلا قرآن پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا لیکن ایسا نہیں ہے قرآن خدا کا کلام ہے تو خدا ہمیشہ سے ہے تو اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے جھنکے بولو سبحان اللہ اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے یہ اور بات ہے کہ بعد میں ہم کو ملا آپ کو ملا ان کو ملا ان کو ملا حضرات ملا بعد میں لیکن مخلوق نہیں ہے ظالم بادشاہ کہتا رہا اے امام صاحب بولی یہ قرآن مخلوق ہے امام صاحب کہتے رہے نہیں وہ کہتا رہے میں ماروں گا امام صاحب نے چیلنج قبول کیا مار برداشت کر لوں گا کا جیل میں ڈال دوں گا کا چیلنج قبول جیل میں چلا جاؤں گا کوڑے برساؤں گا کا چیلنج قبول کوڑے کھا لوں گا تجھ کو سلی پہ لٹکا دوں گا بادشاہ کہہ رہا ہے ظالم امام صاحب چیلنج کو قبول کر رہے ہیں ذرا سوچو تو صحیح تھوڑی دیر میں ہماری اور آپ کی نیت بدل جاتی ہے ارادہ ڈگمگا جاتا ہے آل فول بک دیتے ہیں کیا ہماری اور آپ کی جان جان ہے امام احمد ابن حنبل کی جان جان نہیں ہے ان کی بھی جان جان ہے لیکن مارنے کی دھمکی امام صاحب قبول کر رہے ہیں ان کو جیل پہ ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے امام صاحب قبول کر رہے ہیں حالات ایسے بن گئے کہ جس وقت ظالم بادشاہ کے سامنے امام احمد ابن حنبل کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے نادان قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن خدا کا کلام ہے خدا کی صفت ہے اس کو تم مخلوق نہیں کہہ سکتے تو امام اکیلے نہیں تھے بلکہ چالیس ہزار لوگ امام کے پیچھے کھڑے تھے اور نعرہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امام صاحب فکر مت کیجئے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو جو تقریر کرنی ہو کیجئے امام صاحب آڑے رہے ظالم بادشاہ کہتا رہا نہیں مخلوق مانو امام صاحب کہتے رہے نہیں تو ظالم بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیج کر کے امام صاحب کی گرفتاری کروا لیا اور جب امام صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ آئے تو چالیس ہزار کا مجمع ٹوٹ گیا اب سب لوگ بھاگے صرف چار سو لوگ نظر آئے جو امام صاحب کے ساتھ ساتھ تھے حالات ایسے بن گئے کہ جب امام صاحب کو لے کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا تھا تو اس وقت چار سو لوگ تھے لیکن جیل کے دروازے پر پہنچتے پہنچتے سب لوگ پیچھے ہو گئے اب امام اکیلے ہیں سب کو اپنی جان کی پروہ ہو گئی اپنی جان کی فکر ہو گئی حضرات یہاں پر ٹھہر کر کے میں آپ کو کربلہ مؤلہ کا وہ داستان سنانا چاہتا ہوں جو کربلہ مؤلہ میں جانے والے سرکار حسین کے چچازہ دھائی امام مسلم کے ساتھ ہوا تھا جو کوفہ کی سرزمین پر ہوا تھا میں دو چار جملوں میں اس کو سنا کر کے پھر پلٹ کر کے آتا ہوں ذرا توجہ حاضر کرنا حضرات امام مسلم بن اکیل کربلہ مؤلہ کے راستے جب کوفہ پہنچے تھے امام حسین کے بھیجنے کے بعد تو جس دن پہنچے کوفہ اس دن کوفیوں کے چالیس ہزار کی تعداد امام مسلم کے ساتھ تھی لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر جب یزید نے سختی کیا تھا تو سارے کے سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیئے تھے امام مسلم بن اکیل کوفہ میں اکیلے ہو گئے تھے حد تو یہ تھا یہ تھی کہ سبوں نے اپنا دروازہ بھی بن کر لیا تھا امام مسلم بن اکیل مغرب کی نماز کے بعد پورے کوفہ میں گردش کرتے رہے مگر کسی کا دروازہ نہیں کھلا تھا کہ کوئی امام مسلم بن اکیل کو پناہ دے سکے حالات بط سے بطر ہو گئے تھے کہ پیاس کی شدت تھی ایک ضعیفہ کو دیکھا تھا جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی اس ضعیفہ کے دروازے پر پہنچ کر کے آپ نے پانی نوش کیا تھا اور ضعیفہ کو جب پتا چلا تھا کہ مسلم بن اکیل یہی ہے تو اس نے اپنے نم آنکھوں سے اپنے گھر کے اندر چھپایا تھا لیکن اس ضعیفہ کے نادان بیٹے کو جب علم ہوا تھا تو بیٹے نے گورنر ہاؤس میں خبر پہنچا کر کے حضرت مسلم بن اکیل کے قتل کا سامان مہیا کیا تھا میں کہنا یہ چاہیتا ہوں داغدار لوگ ہر دور میں رہتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں گے کہ حق بولنے والا کوئی کھڑا ہو کے حق بولے گا تو کچھ لوگ کچھ دیر کے لیے ساتھ دیں گے لیکن کچھ دیر کے بعد جب اپنا نفس داخل ہو جائے گا تو وہ پیچھے ہڑ جائیں گے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو مولوی مولانا کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اس وقت تک ہاں میں ہاں ملاتے ہیں جب تک مولانا ان کے گھر کا کام کرتا ہے یعنی تین بیٹی کا نکاح پڑھا ہے مولانا صاحب نے مولانا بہت اچھے ہے لیکن چوتھی بیٹی کے نکاح کے ٹائم میں مولانا صاحب گھر پہ تھے چھٹی میں جو بیٹی کا نکاح نہیں پڑھائے تو تین نکاح کو بھول جائے گا ایک نکاح میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے اس دن سے وہ مولانا صاحب کا باغی من جائے گا حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اگر دادا کا انتقال ہوا امام صاحب نے نماز جنازہ بھی پڑھائی دادی کا انتقال ہوا نماز جنازہ بھی پڑھائی اور قبرستان میں ساتھ ساتھ جا کے مٹی بھی ڈالا لیکن اببہ کا انتقال ہو گیا امام صاحب کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی امام صاحب گھر چلے گئے وہ اسی دن ناراض ہو جائے گا امام صاحب میرے اببہ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھائے اس لیے کہ آج ہم نفس کے گلام ہو گئے حضرات ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جو خدداروں کی فیرست میں ہوتے ہیں لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وفادار بن کے رہو اگر مسلمان ہو تو مسلمان وفادار مسلمان بن کے رہو اگر ہندوستانی ہو تو ہندوستانی شہریت اگر ملی ہے تم ملک کے باشی وفادار باشی بن کر کے رہو اگر اپنے اببہ امبہ کے بیٹے ہو تو اببہ امبہ تمہیں لات مارے ڈانٹے ڈپٹے پھر بھی وفادار بن کے رہو اگر تم اپنے امام کے مقتدی ہو تو مقتدی ہونے کی حیثیت سے امام صاحب کی میٹھی بات بھی قبول کرو اور کبھی کڑوی بات کہے تو اس کو بھی تم قبول کرو یہ وفاداری ہے اللہ اللہ امام احمد ابن حنبل کو جب نادانوں نے پکر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا تھا تو پورے چار سو لوگ چھوڑ کر کے چلے آئے تھے امام اکیلے تھے جیل کے اندر جب جیلر ان کو کوڑے مارتا تھا تو حالات ایسے بن چکے تھے کہ اپنا تو کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتا مگر غیر کبھی کبھی ساتھ دیتا ہے روایت یہ ملتی ہے اس جیل میں ایک چور تھا اس چور نے جب امام صاحب کو دیکھا کہ کوڑے کھا رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں میں حق کہتا ہوں قرآن مخلوق نہیں ہے مارتا ہے جیلر پھر سے کوڑا پھر کہتے ہیں میں حق کہتا ہوں قرآن مخلوق نہیں ہے ایسے عالم میں چور کے کان کھڑے ہو گئے اور چور کے جب کان کھڑے ہوئے تو جیلر جب چلا گیا مار مار کے پھر دوسرے ٹائم آ کے مارے گا تو چور قریب گیا اور جا کر کے کہنے لگا امام صاحب میں نے آپ کی پیٹ دیکھی آپ کی پیٹ لہو لہان ہو گئی میں نے آپ کا برداشت دیکھا برداشت کی حد ہو گئی میں نے آپ کا سبر و زفت دیکھا اس کی انتہا ہو گئی امام صاحب ایک بات میں کہنا چاہیتا ہوں آپ حق پر ہیں اگر حق پر نہیں ہوتے تو اتنا مار کھا کے بھی آپ اپنی بات کو بدل سکتے تھے مگر بدلہ نہیں امام صاحب میں آپ کو کہنا یہ چاہیتا ہوں میں چور ہوں چور چوری کرتا ہوں اسی چوری کرنے کے جرم میں پکڑا گیا ہوں لیکن جیل کے اندر جب پھکائی میری ہوتی ہے میں انکار کرتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں وہ مرتا جاتا پھر بھی میں کہتا ہوں میں چور نہیں ہوں چور ہوں پھر بھی میں مار کھا کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں لیکن آپ تو حق پر ہیں آپ حق پر ہیں اس لیے آپ اڑے رہیں اپنی بات پہ خدا مددگار ہے آپ اڑے رہیں اپنے قول پہ خدا مددگار ہے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ایک چور کے اس حوصلہ افضا بات سن کر کے میرے حوصلے کو توانائی ملی میرے حوصلے کو قوت ملی میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب حق بولنے والا حق بولنے کے لیے آتا ہے تو کوئی تو ہو اچھا مسلمان بن کر کے جو حق بولنے والے کے ساتھ کھڑا ہو جائے پھر امام احمد ابن حنبل کی جان جاتی ہے ان کو سوری پہ لٹکا دیا جاتا ہے لیکن سوری پہ لٹک کے بھی امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اے دنیا والو میں سوری پہ اس لیے لٹک رہا ہوں کہ دنیا مجھ سے قرآن کے مخلوق ہونا کہلوانا چاہتی ہے اگر میں نے قرآن کو مخلوق کہ لیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا میرا ایمان ختم ہو جائے گا لیکن دنیا سے جا رہا ہوں سوری پہ چہر کے اور سوری پہ چہر کے اعلان کرتا ہو جان جاتی ہو تو جاتی رہے لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے جھٹنے لپنے نعرے تقبیر نعرے رسالت مذہب اسلام مذہب اسلام حضرتی علامہ سخات حسین برکاتی نعرے تقبیر نعرے رسالت اس لیے میرے مذہب اور دوستو جلسے میں آپ آئے ہو ایک پیغام لے کر کے جانا ماں بہنو تم بھی بیٹے ایک پیغام لے کر کے جانا تم ایک اچھی ساس ہو تم ایک اچھی ماں ہو تم ایک اچھی نانی ہو تم ایک اچھی دادی ہو تم ایک اچھی بیوی ہو تم ایک اچھی ماں ہو تم ایک اچھی بہن ہو لیکن سوچ کر کے دیکھو کہ تم نے بہن ہونے کا حق ادا کیا ماں ہونے کا حق ادا کیا ساس ہونے کا حق ادا کیا بیوی ہونے کا حق ادا کیا اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا اور اگر نہیں کیا ہے تو صرف اور صرف موبائل پیر کر کے پاکستانی سیریل مت دیکھو اپنا وقت برباد مت کرو شارٹ ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے اپنا وقت برباد مت کرو اگر تم پڑھی لکھی ہو تو اپنے مولانا سے کہہ کر کے اپنے بیٹوں سے کہہ کر کے چاہے اردو زبان میں ہو چاہے بنگلہ زبان میں ہو مسائل کی کتابیں منگوا ہو خالی وقت میں ان کتابوں کو پڑھو ایک اچھی مومنہ بن جاؤ بھائیو فرصت کے وقت میں صرف چائے خانے پہ بیٹھ کر کے دنیا بھر کی باتوں کو سن کر کے اس پر تفسیرہ مت کرو بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ قرآن پڑھنا نہیں سیکھے ہو تو قرآن پڑھنا سیکھ لو اگر تم کہا تم کو خدا نے اولاد دی ہے اولاد کی تربیت کا سبق سیکھ لو یہ چیلنج ہے اس لئے کہ اس چیلنج کو اگر قبول نہیں کیا آپ نے تو کل خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا یاد رکھو کبھی بھول بھولئیے میں مت رہنا جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا اس بھول بھولئیے میں نہ رہنا اس لئے کہ جب کسی کا بیٹا نالائک ہو جاتا ہے چور بن جاتا ہے ڈاکو بن جاتا ہے بے ایمان بن جاتا ہے زانی بن جاتا ہے اگر نکمہ بن جاتا ہے تو جہاں اس بیٹے کی پکڑ اللہ کی بارگاہ میں ہوگی وہیں پہ اس کے ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی تم نے اسلام کیوں نہیں سکھایا تم نے مذہب کیوں نہیں سکھایا تو یہ چیلنج ہے ہمارے لئے اس چیلنج کو قبول کرنا ہمارا اور آپ کے لئے ضروری ہے میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا پروردگار ہمیں اور آپ کو اپنے فجد سے اپنے کرم سے مالا مال کرے کہ ہم دین اور دنیا کی نعمتیں سیکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں سرخ رو بن جائیں تکبیر پھڑے ہو جائیے آل رسول اللہ نعرہ تکبیر